سوہ سال میں آپ کی منتخب جو حکومت ہے اس نے جہاں پر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کافی ریفارمز انہوں نے کی ہیں اسی حساب سے پولیس میں بھی کافی ہماری پیش رفت ہوئی ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جو اس کی بنیادی ترقی کی جو ایک زامن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کا امن ہوتا ہے اور اس معاشرے کا لائن آرڈر ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کتنا قانون پر عمل پیرا ہے اور امن کے لیے قانون پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی ادارہ ہے تو وہ پولیس کا ادارہ ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے جو پولیس میں تعداد کی کمی دیکھی کہ گلگت بلتستان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مجھے دکھ بھی ہوا کہ چھ ہزار کی تعداد بھی پولیس کے جوانوں کی نہیں تھی گلگت بلتستان میں آفیسز کے ساتھ ملا کے اور جیسا کہ آئی جیپی صاحب نے کہا کہ یہ دوہزار پانچ کے بعد پہلی ریکروٹمنٹ ہے جو نئی آپ کے اندر فوس کی ایڈیشن ہو رہی ہے ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی ریکروٹمنٹ پچھلے دور میں ہوئی ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو سیٹیں خالی ہوتی تھی اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی اور ہماری جو ڈیمانڈ تھی پولیس میں تعداد ہم تقریباً جو چاہ رہے ہیں نو سے دس ہزار تک پولیس کے جوانوں ہمارے جو گلگت بلتستان میں لائن آرڈر کا بھی خیال رکھیں اور قانون کی بالدستی کو بھی انشور کریں ہمیں پہلے پرانچ میں ہزار سیٹیں ملی ہیں اور یہ بھی آپ کی تاریخ میں پہلا ہزار سیٹیں آئی ہیں جس میں نہ صرف تعداد کی کا اضافہ ہے بلکہ جو آپ کی پروموشنز جس میں جیسے جوانوں کے اوپر ایک مخصوص تعداد کے اوپر حولدار کا رینگ ہونا چاہیے اور مخصوص تعداد کے حولدار کے اوپر اے ایس آئی کے رینگز ہونے چاہیے اور مخصوص تعداد کے اے ایس آئی کے رینگز کے اوپر ایس آئی اور ڈی ایس پیز کا ہونا چاہیے تو اس تعداد کو بھی ہم نے مد نظر رکھ کے ہم سیٹیں اس دفعہ لے کے ہیں اسی طرح ہیلتھ میں اور ایڈوکیشن میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں چار ہزار سیٹیں آئی ہیں اور آپ کے منتخب گورنمنٹ نے کوئی کلاس فور کی سیٹ نہیں مانگی کوئی کلریکل سیٹ نہیں مانگی سارے ٹیچرز ہم لے کے ہیں ہیلتھ میں ٹیکنیشنز اور ڈاکٹرز لے کے ہیں اور پولیس کے جوانوں کی سیٹیں ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ کہ گلگت بلتستان میں ہمارا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے ہمارا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے اور اس دفعہ جو عبوری آئینی صوبے کی جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی ادھر بھی تمام منتخب نمائندوں کے ساتھ جو ہماری نشست ہو رہی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ بات رکھی تھی کہ گلگت بلتستان تقریباً انڈیریکٹ ٹیکسز دے رہے لیکن جو ایک ٹیکس ہم نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم ٹیکس فری زون ہے وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہے انکم ٹیکس نہیں دے رہے اور پروینشل سرویسز جو ہر صبح اپنے سرویس ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے وہ ریونیو آثورٹی ہم نے نہیں بنائی تو ایک تو ہمارا اپنا ریونیو نہیں اور انکم ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ہم اس ایمبٹ میں ہی نہیں تو ہمیں جو بھی ملتا ہے اسی وجہ سے گرانٹ ہوتی اس دفعہ ہم نے دو پچھلے سال جو پہلا ہمارا بجٹ تھا اس میں فورٹی سیون پرسنٹ ہم نے انکریز کیا بجٹ کا لیکن پھر بھی جو ہماری سیلویس ہیں وہ تقریبا فورٹی بلین کو ہو جاتی ہیں تو سیون بلین سے ہم نے باقی سارے کام کرنے لیکن اس کے باوجود کلیل بجٹ کے ہونے کے باوجود ہم نے پچھلے سال آپ کے یونیفارم کو ڈائریک کر دیا تاکہ جوانوں گور آفیسرز کو ہو جائے راشن کو جو الاؤنس تھا وہ پاکستان میں کسی بھی صوبے سے ہم نے بہتر کر کے دیا کیونکہ مجھے جب احساس ہوتا ہے کہ ایک جوان رات کو ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کو راشن تین سو اور چار سو روپے جب مجھے پتہ چلا تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا حالانکہ ہمارے پاس بجٹ اتنا زیادہ نہیں تھا ہم نے کہا کہ جوان کو باقی تمام صوبوں سے کمپیر کر ہم نے زیادہ دے دیا ہمارے پاس آنے کے پیسے بھی کم تھی اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی کی جتنی گاڑیاں ضرورت تھی اور پلیس کی جو کاریں یہ پہلی دفعہ ہم تورس پلیس میں آپ لوگ کو لے کے آئے ہیں ابھی جو فیوچر میں ہم لوگ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں ایک آپ کا سیٹی دی بنانے جا رہے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ اس کی اپنی پوسٹیں ہوں گی جو فائنانس کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی سیٹیں کریئٹ ہوں گی اس کے بعد جو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آئی جی صاحب نے کہا تھا آپ کے ایک فرنزک لیبارٹری ادھر ہوگی گلگت بلتستان کے جو مین سیٹیز ہیں اس کو تمام سی سی ٹی وی سرویلنس کے اندر لے کے آ جائیں تاکہ کوئی بھی حل کی شرارت سے گلگت بلتستان کے امن کا کوئی سودا نہ کرے ہمیں ایک سال ہوا اور مجھے میں بلکہ آئی جی صاحب آپ کی اور آپ کی پوری فورس کو مبارکباد بھی دوں گا اور داد بھی دوں گا کہ جب نلدر کا واقعہ ہوا تو تین گھنٹے میں آپ نے ملزمان کو پکڑا پھر اس کے اگلے دن ادھر کسی نادان نے جو حرکت کی فائرنگ کی تو اس میں بھی ایک کنفیوجن کیٹ ہوئی لیکن آپ کے پاس سی سی ٹی وی اس ایریا میں تھا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو پکڑ لیا تو بھی گلگت بلتستان کا جو کمپریچر گلگت سیٹی کا تھا وہ ہم لوگ قابو کرنے میں ہمیں آسانی تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ گلگت جیسے حساس سٹی میں ایک ایک سٹریٹ آپ کی وہ سی سی ٹی وی سرویلنس کے اوپر ہوتا کہ آپ کے پاس فیکٹسوں ایویڈنسوں اور بہت شورٹ ٹائم پہ جو پلیسے وہ جا کے مجرمے کو پکڑ سکے اور ڈیٹرنس ہو معاشرے کے اندر اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی جرم کرنے سے پہلے سو بار سوچے کہ گلگت بلتستان کی پولیس بالکل الیٹ ہے اور وہ پکڑا جائے گا اور وہ بخشا نہیں جائے گا اور یہ ڈیٹرنس سب سے امپورٹنٹ ہے معاشرے میں جو کسی بھی کرائم کو نائیٹی پرسن معاشرے کے اندر ریڈیوز کرتی جب آپ ڈیٹرنس کو بڑھاتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایک منتخب حکومت ہے یہ فلی کمیٹڈ ہے گلگت بلتستان کے امن کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک جو الانس فریز کیا گیا تھا پولیس کے آفیسرز کا اور دوسرے جو ہمارے ایگزیکٹیو الانس ہے وہ رننگ بیسک پہ ریگلر مر رہا تھا لیکن پولیس کے آفیسرز کا فروز تھا تو وہ ہم نے کیابنٹ میں بھی اس کی ڈسکشن ہوئی اور انشاءاللہ نیکس کیپننٹ میں ہم اپروف کر کے اس کا آپ لوگوں کا منظور کریں گے اور باقیوں کے برابر لے کریں گے اچھا یہ تعلیوں صرف الانسز کے الان پہ ہوتی ہیں تو جہاں تک ڈی آر اے کی بات ہے یہ چیف سیکری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہوم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اوپر فائنانس ڈپارٹمنٹ پہ ہم اپنا بجٹ بھی دیکھیں گے ورکنگ کر کے انشاءاللہ کوئی مناسب ہم لوگ فیصلہ کریں گے لیکن یہ یقین رکھئے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا ہمارا جو پہلا خیال ہوگا وہ آپ لوگوں کا ہوگا اور انشاءاللہ ہم کو بہتر فیصلہ کریں گے یہاں پہ جو ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کل ہم تیس مارچ بھی پاکستان دے بھی ہم نے منائے یہ آج سے پچھتر سال پہلے جب یہ ملک بنا تو کوئی منظم حکومت نہیں تھی برے صغیر پاک و ہن جو صورت برے صغیر تھا یا ہندوستان کہلائے جاتا تھا وہاں پہ مسلمانوں کی ایک آبادی تھی کوئی منظم حکومت نہیں تھی کوئی ادارہ نہیں تھی ایک سچی قیادت تھی جس کے اوپر مسلمانوں کو اندہ اعتبار تھا پھر ایک طویل جدوجہت تھی جس کے بعد انگریزوں نے اور کانگرس نے ہتھیار ڈال دیا اور مسلمانوں کو ایک ملک مل گیا پاکستان کی شکل میں تو لوگوں نے حجرت کی آج جب آپ دیکھیں کچھ سیاسی جلسہ ہوتا ہے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے اور اس پہ کئی میں نے ٹی وی چینلز میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بیعیس ہو گئے لوگ بیعیس نہیں ہوئے لوگ بیعیس نہیں ہوئے یہ پچتر سال میں ہمیں رہزن ملے جنہوں نے لوگوں کی امیدوں کو لوٹا لوگوں کی آنکھوں میں مایوسی بھر دی لوگوں سے خودداری چھین گی لوگوں سے غیرت چھین گی وہ جذبت چھین گیا جس کے لیے ہم لڑے تھے پاکستان بنایا تھا تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ہجرت ہو رہی تھی مسلمانوں کی تو وہ ہجرت ایسے تھی کہ سب سے پہلے آئے تھا یہ کوئی جلسے پہ اٹین نہیں کرنا تھا سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر چھوڑنا تھا جب سوال ہوا کہ دنیا میں کون سی جنت ہے تو جواب یہ ہے کہ جس جگہ پہ انسان کی پیدائش ہوتی وہ اس انسان کے لیے جنت ہوتی چاہے وہ سہرہ میں پیدا ہو چاہے جی بی کے پہاڑوں میں ہو یا پھر کوئی سرسبس وادیوں میں ہو لیکن ہر انسان کی جنت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلی شرط یہ تھی کہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے جائدات چھوڑنی ہے وسائل چھوڑنی ہے کئی کئی نوابوں نے اپنی سلطنتیں چھوڑ دی پھر آپ نے ہجرت کرنی تھی ٹرینوں میں آنا ہے اس وقت تو گھاڑیاں اور موٹر وی تو نہیں تھا نجاز تھا تو اگلے سٹیشن پہ یہ پتا نہیں تھا کہ کس کی عزت لڑ جائے اگلے سٹیشن پہ یہ نہیں پتا تھا کہ کس کی گردن کٹ جائے لوگوں نے ہجرت کی اور تاریخ میں انسانوں کی جو ہجرت ہے ہجرت تو مچھلیوں کی بھی ہجرت ہوتی اگر آپ پڑھنے ہیں پرندوں کی بھی ہجرت سب کی مائیگریشن ہوتی جانداروں میں انسانوں کی جو مائیگریشن تھی تاریخ میں سب سے بڑی وہ 1947 میں قیم پاکستان کے لئے مسلمانوں نے کی اپنا سب کو چھوڑ دی امید تھی اور یہ امید سب سے بڑی چیز ہوتی جب امید ہوتا ہے نا تو انسان آخری سانس پہ لڑتا ناممکن کو ممکن بنا دیتا اسلام میں ہے کہ مایوسی گناہ ہے آج بھی انشاءاللہ ایک ایسی قیادت ہے کہ ہماری امیدیں لگ گئی ہیں پاکستان کے لئے کہ پاکستان کا نقشہ چیز ہو جائے جس مقصد کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا وہ ملک حاصل ہوا دیکھیں میرا اور آپ کا کیا فرص ہے کہ آپ بھی ذمہ دار لوگیں ایک ذمہ دار محکمے سے کہ ہم نے معاشرے میں ایک عام انسان کی امید نہیں ٹوٹنے دینی انصاف کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ کہ جب ہم اس کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے تو یقین جانئے کہ اس ملک میں موجزے بھی ہوں گے کرامتیں بھی ہوں گی اور ہر وہ ناممکن کام جو اس دنیا میں مختلف جو اقوام سمجھتی ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ قوم یہ ملک کر کے دے گا بہت بہت شکریہ ڈمین 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 موسیقی